اسلام علیکم والدہ کی رسوئی میں آپ سب کا استقبال ہے آج ہم بنائیں گے ایک ریسپی ایسی ملائی افغانی ملائی سینک کباب اس کے لیے ہم نے یہ چیکن لیا یہ 300 گرام چیکن ہے اس کو ہم نے دھوکے اور اس میں ٹکڑے کر کے بونلے چیکن ہے یہ چھنے میں رکھ دیا تھا اس میں بلکل پانی نہیں رہا تو ہم نے اس کو پیس لیا اب اس میں مسارے ڈالنے دکھاتے جائیں گے یہ ساعرہ مسارے رکھیں ایک اب kicker کے لیا یہ ہے بھی ہم نے دوسائی بریٹ کو اسے لیا تھا آپس دھوک اس کو ہم ڈالیں گے یہ چار چمچ بھرکے ڈالیں گے ہمیں اتنا ڈالیں گے باکہ کے بچا لیتا ہیں اور یہ ہیں جو ہمارے روشٹس چنے ہوتے ہیں ہونے وہ چنے اس کا پارڈر بنا لیا ہے ہم نے تو یہ ہم ڈالیں گے تھوڑا سا اور بس اتنا ڈالیں گے ایک چمچ سے تھوڑا سا زelt آ Two اور اس میں یہ ادھرگ لیشن لیا ہے ہم نے ایک چمچ یہ ادھرگ لیشن کی پیسٹے بھی ڈال دیتے ہیں یہ بائٹ مرچ کا پوڑر ہے دکھنی مرچ جو ہوتی ہے اس کا پوڑر آدھا چمچ یہ کالی مرچ کا پوڑر ہے آدھا چمچ یہ بھی جال دیتے ہیں اور یہ ہے وہ چاٹ مسالہ آدھا چمچ ہے یہ بھی یہ بھونا اور کٹا جیرہ پوڑر آئیے بھون کے جیرہ اس کو ہم نے کھوٹ لیا ہے موٹا موٹا اور یہ دو مرچوں اور ایک انچ کا درگ کا ٹکڑا یہ ہم نے مکسی جار میں ڈال کے اس کو دردرہ کا لیا ہے اس طریقے سے سوکا سوکا رکھنا ہے اس کو پانی نہیں ڈالنا بلکل بھی اس کو گیلا نہیں ہونا چاہیے ہمارا یہ جو کیما اور یہ کوئی مسالے اور یہ دھنیا اس کو بھی ہم نے دردرہ کا لیا ہے اس کو ہم نے پہلے کاٹ کے تھوڑا سا مکسی جار میں چلا دیا تھا یہ باریک یہ بھی اچھا ہے یہ سوکا سوکا سائے اور اس میں ہم کیا ڈالیں گے یہ جو ہے آدھا نیوو کی جوس نکالا تھا ہم نے یہ بھی ڈال دیتے ہیں آدھا چمچ یہ نمک ڈالیں گے اور یہ آدھا چمچ ہم یہ گرم مسالہ ڈالیں گے یہ ہمارا گھر کا مسالہ ہے اس سے تو ہم ضرور ڈالتے ہیں اس سے بہت اچھی کچھ بہتے ہیں اس میں سب مسالے ہوتے ہیں اور یہ دیسگی ہم نے اس کو تھوڑا سا گرم کر لیا یہ بھی ڈالتے ہیں یہ بھی ہوگا دو چمچ یہ تو ضرور ڈالتے ہیں ہم اس سے تو بہت بڑیا خوسبو بھی آتی ہے اس سے بہت ڈیسٹی بنتے ہیں اور ساپٹ بھی بنتے ہیں اب اس کو ہم میکس کرتے ہیں یہ ہاں صحیح صحیح سے میکس ہوگا اس سے ہمیں میکس کرتے ہیں اب اس کو ہم نے میرینیٹ کر دیا سارے مسالے میکس ہو گئے اب اسے ہم دس پانچ منٹ تک رکھتے ہیں اب ہی بنائیں گے اب یہ ہم کباب بنانا شروع کرتے ہیں اس کو ہم نے تیل لے لیا تھوڑا سا ریفائن چاو تو پانی پانی کا ہاں لگا سکتے ہیں اب اس کو ہم اس طریقے سے ڈالیں گے اس میں سیگ میں چاہے کوئی سیگ لے رہو اگر آپ کے پاس سیگ نہیں ہے ایسی سلائی نہیں ہے تو آپ اس میں پیل سن میں بنا سکتے ہیں اس کو اب ہم اس طریقے سے اسے بنائیں گے آپ چھوٹے بڑے جیسے مرجعہ بنا سکتے ہیں اب دیکھو یہ بن گیا اس کو ہم نے اس طریقے سے بنائیں گے اب ہم اس سے نکال نکال کے اس میں ایسے رکھتے جائیں گے اس سارے ہم ایسی بنا لیں گے اس کو ہم نے ایسے لیا ایسے گول بنائیں گے اس کا اس طریقے سے اس کو ایسے ایسے بنا لیں گے ہم اب یہ بن گیا اس کو بھی نکال کے رکھ لیتے ہیں اس طریقے سے ہم یہ بنا کے رکھ لیتے ہیں ہمیں دکھائیں گے یہ ہمارے دو بن گئے اب یہ بن گئے ہمارے کواب دیکھو کتنے سارے بن گئے تین سو قیرام کیمے میں اتنے سارے کواب بنے ہیں اب ہم کی گریے بھی بنائیں گے اس کے لیے ہم دکھاتے ہیں بہت اچھے بہت ٹیسٹی بہت خوسبودار بہت بڑیا بنتے ہیں یہ وائٹ گریے بھی ملائی ابھی بناتے ہیں اب اس کے ہم گریے بھی بنائیں گے اس کے لیے ہم نے کڑائی رکھ دی اس میں ہم نے تھوڑا سا ایک چمچ یہ تیل ڈالا اس میں ہم یہ سامان ڈالیں گے یہ تھوڑا ہم نے دو گھنٹی پیاز کٹتی ہیں یہ میڈیم سائز کی تھی اس کو ہم نے کٹ لیا تین ہاری میرچی لیا یہ تیکھی والی اور یہ ایک موٹی والی میرچ تھی یہ بھی لے لی اب پہلے ہم یہ پیاز کو ڈالتے ہیں اب پیاز ڈال دے ہیں اس میں ہم یہ حلی میسٹ دے ہیں اب اس کو ہم اسے ساپ کریں دو تین نب کے لیے سے ہم اس طریقے سے میڈیم ریچ پر رکھیں اسے ساپ کریں اور یہ کاجی انہیں بھی ہو کے رکھتے تھے اب اس کا پائی نکال دیا ہم نے یہ بھی ہم اسی میں لگ دیتے ہیں یہ بھی ہم پیاز کے ساتھ اس کو بھی تھوڑا سا یہ ہم نے ہری میرچ تین نہیں سیکھی ہیں اس لیے تو ہم نے اس میں ڈال دیتے ہیں اگر آپ ڈال چیزہ کھاتے ہیں تو اور ڈال سکتے ہیں اس میں ہم تھوڑا سا یہ پائیں ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال دے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اس میں ڈال دیتے ہیں اپنے کباب اب یہ ہم نے کباب رکھ دی ہے اب اس کو ہم سیکیں گے اس طریقے سے تھوڑا سا اس کو پلٹ دیں گے اس کل راتے جائے تو ہم اس سے پلٹ دیں گے اب یہ اس طریقے سے سیک رہیں گیس ہماری پھول ہے اگر ہم سیلو کر دیں گے تو یہ پانی پھول دیں گے اس لئے ہم نے اسے پھول کر رکھا جائے اب تھوڑا سا بیچ میں ہم میڈیم بھی کریں گے کیونکہ اسے ابھی ہم نے پھول کر رکھا جائے تاکہ یہ جل نہیں جائے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے اس طریقے سے ایسی کلر آنے تک اس طریقے سے ایسی کلر آنے تک اس طریقے سے بہت آسان ریسپی ہے اور بہت اچھا لگتا ہے بناتے پہ بھی آپ بھی نئے طریقے سے بناو ایسے بہت بڑی لگتا ہے چیکن چیکن سے چائن جو مرجی ہے ریسپی بنا سکتے ہیں دیکھو کتنا اچھے لگ رہا ہے اب ہم نے گیس میڈیم کر لی دیکھو اس طریقے سے ہی سیکھنا ہمارے کواب ہم نے نکال لیا اب ہم اس کی گریو بنایں گے اب ہم نے کڑائی رفدی گیس آن کر دی اب ہم اس میں تیل ڈالتے ہیں آپ چاہو تو بٹر میں بنا سکتے ہیں ہم یہ ریفائن ڈالتے ہیں یہ اتنا ڈالیں گے دو بڑے چمچ بس اتنا ہی ڈالیں گے اب اس کی گریو بنایں گے جو ہم نے پیاج سوک کی تھی اس کی ہم نے پیسٹ بنا لی اس طریقے سے ہم نے اس کو مکسی جار میں پیس لیا پیاج کاجو ہری میں جو بھی تھی اس کی ہم نے پیسٹ بنا لی اب اسے ہم بنانا شروع کرتے ہیں گریے بھی اس کی اب یہ تیل گرم ہو جائے تھوڑا اس میں ہم کچھ نہیں ڈالیں گے ہر ہی دو الائچی ڈال دیتے ہیں خسوو کے لیے تاکہ اس میں اچھے سے خسوو آ جائے اب اس میں ہم ادرک لیشن ڈالتے ہیں یہ آدھا چمچ یہ ایک ہی چمچ ہے چھوٹا ایک چمچ اب اسے بھونتے ہیں اب اس میں ہم یہ پیلی میرس ڈالتے ہیں یہ ہم نے آدھا چمچ لیے ہلدینے ڈالیں گے ہم بس یہ ہی ڈالیں گے تھوڑی سی تھوڑا سا پاہیں ڈالتے ہیں تاکہ جلے نہ بس چلہ سا دو چمچ یہ ہم دھنیا ڈالتے ہیں ایک چمچ یہ ہمیں دھنیا پوڑا ڈالائیں ایک چمچ اب اس اچھی سبھوننا ہے یہ آدھا چمچ ہم نمک ڈالتے ہیں اس کو جانکے دو تین لارے سے بھونتے ہیں درگ لیسن کی بھائی نکل جائے تب ہم اس میں پیسٹ بنائی تھی وہ ڈالیں گے اب یہ ہم پیسٹ ڈالتے ہیں اب یہ ساری ڈال دیتے ہیں یہ جو ہم نے پیسٹ بنائی تھی اس میں تھوڑا سا جار میں پاہیں ڈال کے اب ہم نے اس کو بھی ڈال دیا اب اس کو ہم اچھے سے بھونیں گے یہ اس کا تیل الگ ہو جائے گا اتنی دیر تک ہم اسے بھوننا ہے اور اسے چلاتے رہنا ہے یہ کاجو ہے اس میں بہت جلدی سے چپکنے لگتا ہے مسالہ اسی لئے ہمیں چلانا پڑے گا اور اگر اچھل لائے تو اسے ڈاک سکتے ہیں اب ہم ڈھکیں گے اسے تھوڑی دیر دو منٹ کے لیے ڈھک دیتے ہیں اس طریقے سے ڈھک دیا ہم نے تھوڑا کھولا رکھا ہے اسے لاتے بھی رہیں گے تاکہ یہ چپکے نہیں اب دیکھو ہم نے اسے کھول دیا اب اس طریقے سے یہ بھوننا ہے اب اسے ہمیں پچھل نہیں رہا اب اسے بھوننا ہے اب اسے میں ہم دہی ڈھکیں یہ ہم نے دہی لیا چار چمچ اس کو پھیٹ کرنا ہے اس کو بھی ڈال کے اسے بھونیں گے اسے بھوننا ہے اب اسے دیکھو مسالہ اس طریقے سے بھوننا ہے یہ تیل الگ ہوگیا ایسی بھوننا ہے اس طریقے سے اب اس میں ہم ہم اپنی کباب سارے ڈال دیتے ہیں اب اسے اچھے سے مسالے میں ہم مکس کر دیں گے اس طریقے سے اس طریقے سے مکس کر دیا اب اسے ہم ہم دھکیں گے ڈھکیں گے ڈھکا سا پائیں ڈال کے بس یہ تھوڑا سا پائیں ڈالا ہے زیادہ نہیں ہے یہ ہوگا بڑے چمچ سے ایک دو بڑے چمچ بس اتنا ہی ڈالیں گے اب اسے دو تین منٹ کے لیے ہم ڈھک دیتے ہیں تاکہ یہ مسالے کے ساتھ اچھے سے پک جائے اور اس میں ٹیسٹ آ جائے اب اسے ہم دیکھتے ہیں اب دیکھو اچھے سے یہ پک گئے یہ دیکھو مسالوں کے ساتھ خوب اچھے سے یہ پک گئے اب اس طریقے سے ہم اسے دو منٹ ایسے بھون لیتے ہیں ہلکے ہلکے ہاں سے چلا کے اسے بھون لیتے ہیں تیل الگ ہوگے اس کا اب اس میں ہم کریم ڈالیں گے آپ چاہو تو امول کی کریم ڈال سکتے ہیں ہم ملائی ڈالنا پسند کرتے ہیں ہمیں یہ پسند ہے کیونکہ ہمارے گھر پہ ہوتی ہے اور یہ اچھی بھی ہوتی ہے اپنے گھر کی سافت اتری اس لیے ہم اپنے گھر کی ملائی ڈالتے ہیں اس کو ہم نے مکسی جار میں فیٹ لیا اچھے سے اب اس کو ہم ڈالتے ہیں یہ بھی ہوگی ایک کٹوری چھوٹی والی یہ ہم اس کو ڈالتے ہیں چیز میں اس کریں دیکھو کتنا اچھا جائب شروع ہے اس کا اب اس میں جار میں پاہیں ڈال کے تھوڑا سا ہم اس میں ڈالتے ہیں اس کو دم پہ رکھ دیتے ہیں اس طریقے سے ابھی دیکھیں گے ڈک دیتے ہیں تھوڑا سا ہم اس پہ دھنیے ڈالیں گے آپ کو پسند ہے تو ڈالنا ہمیں پسند ہے تو ڈال دیتے ہیں تھوڑی سی کالی میں سپورڈر یہ کالی میں سپورڈر ہے یہ تھوڑا سا ہم ڈالتے ہیں اب یہ بن گیا اب یہ دیکھاتے ہیں دیکھو بن گئے ہماری ملائی کو ملائی کواب افغانی چکن ملائی کواب اب ہم نکال کے دکھاتے ہیں اب اس برطن میں ہم اسے نکالتے ہیں اب دیکھو بن گئے ہمارے افغانی چکن سی کواب ملائی سی کواب دیکھو کتنے اچھے بنیں بہت اچھے بہت خسودار بہت ٹیسٹی بہت آسان ریسپی آپ بھی ہماری طریقے سے بنانا دیکھو آپ بھی ہماری طریقے سے بنائیں کھائیں ہماری ریسپی کو زیادہ زیادہ لائک اور شیئر کریں سبسکرائب کریں اگر ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دینا دوسری ریسپی کے ساتھ ملیں گے تب تک کیلئے اللہ حافظ